اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے ہاں میں دودھ دیکھنا یا دودھ پینا کیسا ہے اس ہاں کے دیکھنے کی مطلف صورتیں ہیں اور اس کی مطلف تعبیریں ہیں کوئی ہاں میں دیکھے دودھ پیا ہے جو پینے میں اچھا ہے دلیل ہے سابہ ہاں کے علم اور مال میں اضافہ ہوگا ہاں میں دودھ لوگوں میں بانٹنا جو دیکھنے میں اچھا ہو دلیل ہے سابہ ہاں سے لوگوں کو بلائی علم اور نفع حاصل ہوگا اس ہاں کی ایک تعبیر یہ بھی ہے سابہ ہاں اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرے گا کوئی مرد ہاں کے اندر دیکھے بکری کا دودھ پیا ہے دلیل ہے سابہ ہاں اپنی بیوی سے مال اور نعمت حاصل کرے گا اس ہاں کی ایک تعبیر یہ بھی ہے سابہ ہاں حلال دولت حاصل کرے گا کوئی عورت ہاں میں دیکھے بکری کا دودھ پیا ہے نعمت ملنے مراد پوری ہونے خوشی ملنے اور مسیبت سے نجات پانے کی علامت ہے بیمار انسان ہاں کے اندر دیکھے بکری کا دودھ پیا ہے صحت یاب ہونے کی علامت ہے ہاں کے اندر مادہ چیتے کا دودھ پینا دلیل ہے سابہ ہاں اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا ہاں میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دودھ پیلانا جو پینے میں اچھا ہو دلیل ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت سکون اور علم اضافے کا باعث بنیں گے ہاں کے اندر پھٹا ہوا دودھ پینا یا ترش دودھ پینا مال کے زائیں ہونے پریشان ہونے کی علامت ہے ایسا ہاں دیکھنے والے کو چاہیے زیادہ سے زیادہ استغفار پرے اور زیادہ سے زیادہ لا خولہ ولا قوات الا بلا پرے اور اپنی طاقت کے مطبق صدقہ دے یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ہاں حقیقت نہیں بنے گا کوارہ لڑکا ہاں میں چریہ کو دودھ پیتے دیکھے دلیل ہے اس کی شادی خوبصورت نیک لڑکی سے ہوگی کوئی عورت ہاں میں دیکھ کے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ اس کو دودھ پیلا رہی ہے بہت زیادہ دولت حاصل ہونے کی علامت ہے بہت زیادہ دوٹ تمہی ما بہتduی پیدا ةتریہ